جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کشامدید کہتے ہیں سانے چیرنگ کروس کے حوالے سے ایک اور تقریب جو ہے اس کا آغاز کچھ ہی دھیر بعد یہاں پر شروع ہو جائے گا ہمارے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر صاحب موجود ہیں پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں سر آج کا دن دو سال پہلے جیسا تھا اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے ایک آپ کا ساتھی اور ان کے ساتھ شہری بھی اور بہت ساری قیمتی جانے ضائع ہوئی تھی تو سر آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ہمارے لیے تجدید اہد کا بھی دن ہے اور سول سرچنگ کا بھی دن ہے تجدید اہد کا دن یوں ہے کہ ہم نے اس روز دو سال پہلے دو ہمارے سینئر آفیسز پانچ ہمارے دیگر پولیس افسران اور بہت سارے شہری جو ہیں اس سانحے میں دہشتگردی کا نشانہ بنے تجدید اہد کا دن یہ ہے کہ جو یہ ہماری شہادت کی روایت ہے حفاظت کی روایت ہے لوگوں کے جانمال عزت عبرو کی حفاظت کرنے کا جو عزم اور حوصلہ ہے اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے اور اس روایت کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور سول سرچنگ یوں کہ اتنی گربانیوں کے باوجود اتنی جدوجہد کے باوجود لوگوں کے لیے اپنا خون اور پسینہ نچھاور کر دینے کے باوجود کیا جو آؤٹکم ہے جو ہماری پلیس ان سوسائیٹی ہے کیا ہم اس سے مطمئن ہیں یہ سول سرچنگ کرنے کے لیے اور ہر سانہے کے بعد ہر لمحہ زندگی میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں دو سال پہلے جو سانہے چیرنگ کروس ہوا اس میں ہم نے کیا سیکھا اور اس واقعے کے بعد بہتری سیکیورٹی میں کیسے آئی کہاں آئی جی ہر جو واقعہ ہوتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے آگے چلتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہم کوشش کی وجہ سے دہشتگردی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہت کم ہو گئی ہے یہ انہی قربانیوں سے سیکھے ہوئے سبق کی بنیاد پہ ہے اور دوسری چیز جو ہم نے سیکھی اور جو ہم کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں کہ ریگولیشن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک لوگ اسی طرح سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کرتے رہیں گے اور ہم جیسے حالات میں جہاں پہ دہشتگردی کا خطرہ ہے وہ دہشتگردی کو دعوت دیتے رہیں گے سو اس پہ بھی کام کرنے کے لئے بہت شکریہ افغاد صاحب سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سی سی پیو لاہور بی اے ناسی صاحب کو پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا آج ہی کے دن دو سال قبل اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو پیغام آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے دیکھیں جی ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے توسط سے لوگوں کو کہ پولیس کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں صرف لاہور پولیس کے تین سو پانچ لوگ شہید ہیں اور وہ تین سو پانچ لوگ نہیں ہیں تین سو پانچ فیملیز ہیں اس میں ہم آج صرف استجید احد کے لئے یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں کہ قربانیاں پولیس دے رہی ہے اور دیتی رہے گی اور تمام لوگ ہمارے تمام لوگ اس کے لئے تیار ہیں کہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک لوگوں کی جانم مال اور عزت کی تحفظ کے لئے وہ بہانے کو تیار ہوں گے اور اسی چیز کو تجدید کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے دو بہت سینئر آفیسر اور ان کے ساتھ جونئر آفیسر بھی شہید ہوئے آج کئی دن مال لوڈ کے اوپر اس کو ہم کمیموریٹ کرنے کے لئے اس کو ریکنائز کرنے کے لئے اور ان کی روح کے سواب کے لئے ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں جاتے سب کبھی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے اس کے بعد ایسو پیز بنتے ہیں اس کے پاس بعد کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے کیونکہ ہم سیکھتے ہیں ہر سانیے سے زندگی کے ہر لمحے سے کچھ سیکھتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو سال پہلے جو سانیہ ہوا تھا جس وجہ سے ہوا تھا جس ہرتال احتجاج کی وجہ سے ہوا تھا آج بھی اسی چوک پہ اسی چراہے پہ ہرتالے بھی ہوتی ہیں احتجاج بھی ہوتے ہیں دھڑنے بھی ہوتے ہیں بہتری نہیں آئی دیکھئے اس میں احتجاج جو ہے وہ جمہوری معاشرے کی ایک روایت ہوتی ہے اور احتجاج کا لوگوں کو حق ہے constitutional right ہے ان کا ہاں یہ ہے کہ اس right کے تحت جب وہ احتجاج کریں تو لوگوں کوئی inconvenience نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ہماری طرف سے بھی effort پوری ہے public کی بھی جیسے ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ اس طرح سے ہماری جیسے جو ہماری civic responsibilities ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے rights کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ جو ہماری responsibilities ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے تو as citizen ہماری یہ responsibility ہے کہ ہم اپنا احتجاج جو کا حق ہے وہ ضرور کریں لیکن لوگوں کے لیے inconvenience نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے efforts بھی کی ہیں لوگوں کو educate بھی کیا کر رہے ہیں اور پولیس اپنے لیول پر ان سے بات بھی کرتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پہلے سے احتجاج جو ہیں وہ کم بھی ہو رہے ہیں اور لوگ اتنے زیادہ جو ہے blockades نہیں ہو رہے اور اگر کوئی ایسی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو قانونی کاروائی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں ایک پیغام دے دیجئے جو کہ پولیس department کے جو جوان ہیں ان کے حوصلے morals بلند کرنے کے لیے ہوں دیکھئے ہم جیسے ہماری responsibility بھی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں جیسے میں نے کہا کہ 305 تو لاہور کے ہیں اور پورے پنجاب کے 1462 کے قریب شہدہ ہیں گزشتہ پچیس سال میں وہ تمام لوگ اب آپ دیکھ لیں ان کی parents بھی یہاں موجود ہیں families بھی موجود ہیں کہ وہ بھی committed ہیں اور جو ہمارے officers اور جوان ہیں وہ بھی اپنے کام کے لیے پوری طرح سے committed ہیں کہ وہ اپنا جو ان کا ذمہ داری ہے جو قانون نے ان کو دیا جو ملک نے دیا اس کو پوری طرح سے وہ سر انجام دیں اور اس میں وہ تمام لوگ میں as a commander لاہور پولیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ اس کے لیے committed ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بھی اناثر صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے امجد جاوے سالیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آپ کے نوجوان جن کی security وہ تو شہریوں کو security دیتے ہیں ان کی بھی security بہت ضروری ہے اس کے حوالے سے جب لیپس ہو جاتے ہیں اتنی قیمتی جانے چلی جاتی ہیں کیا کہیں دیکھیں جی پلیس کی جو جوب ہے یہ جب انسان اس جوب میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پولوں کی سیج نہیں ہے ہم جب یہ سروس جوائن کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے اس سروس کے کہ یہ بمپی روڈ ہے یہ مشکلات سے بھری ہوئی روڈ ہے اس میں ہم نے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی جب ہم سروس جوائن کرتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں ہلف اٹھاتے ہیں اور اس ہلف کی پاسداری میں ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم جان بھی دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے جو سینکڑو شہید ہیں یہ اس بات کے غمازی ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ دس کروڑ عبادی کے اس صوبے میں یہ جو دولوک فورس آپ کے تحفظ کے لیے ہیں اس میں سینکڑو نہیں ہزاروں شہدہ موجود ہیں اور ان شہدہ کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں لیکن یہ اپنا خون دے کے اس ملک کی آبیاری کرتے ہوئے اس کھیت کی آبیاری کرتے ہوئے اپنا سرفخر سے ہمیشہ بلند کرتے ہیں سر چیلنجز تو ہمیشہ ہر دور میں رہے آپ نے جب یہ عہدہ سنبھالا تو اس کو کیسا پایا جب آپ سربراہ بنے تو آپ نے کیسا دیکھا یہ سب چیزیں میں سربراہ جب بنا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ یہ جو پولیس فورس ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے دن رات مجھے کام کرنا پڑے گا اس میں ایک ایشو نہیں ہے اس میں ہمارے ایشوز جو ہیں ہماری کپیسٹی بلڈنگ سے لے کر ٹریننگ سے لے کر پولیس فورس کی ویلفیر تک اور عوام و ناس کو ایک صحیح پولیسنگ دینا سروس ڈیلیوری کی بات کرنا فرینڈلی پولیس دینا میری پرارٹیز میں شامل ہے تو میں انشاءاللہ اس پر اپنا کام کر رہا ہوں جو لوگ ہمارے بہترین ٹریننگ حاصل کریں گے وہ بہترین سروس ڈیلیوری کر لیں گے آخری سوال آج میری جو کیپٹن احمد مبین صحابہ ان کی بیوہ سے ملاقات ہوئی ان کا یہ عزم ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ پولیس میں ڈالنا چاہتی ہیں تو سر اس بیٹے کے لیے کوئی میسیج آپ دیجئے جی وہ بیٹا ہمارا بیٹا ہے اور وہ انشاءاللہ پولیس جائن کرے گا اور اپنے والد کی نقش قدم پر چلتا ہوا انشاءاللہ اچھی سروس کرے گا اور وہ ہمارے بچوں کی طرح ہے ہم ضرور اس کو پولیس میں لے کریں بہت شکریہ ہم سے بات کریں ناظرین پیچھے بیگراؤن میں جو میوزک بج رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے پتر ہٹانتے نئی وگدے کی لبدی پھرے بازار پڑے ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کر دیتے ہیں آج کے پروگرام توپ سٹوری میں میں اور میری ٹیم انہی لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو کہ دن رات سرہدوں پہ نہیں بلکہ ہمارے چوک چراہوں شہروں گاؤں اور دیہاتوں میں بھی معمور رہتے ہیں اور ہم سکون کی نیند سو جائیں یہ پوسیبل بناتے ہیں ان کو ایک مرد باپیر سلام ہے آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال دیکھئے ان کی عزت کرئے ان کو سلام کرئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار